ملک احمد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت راستہ روکے گی اگر حکومت راستہ نہ روکے مجھے جن کی بات سے سمجھ آیا ہے تو مولانا فرز و ریمان اور پی ایم ایلن کے لوگ آرام سے آئیں گے حسیق حسی اور اپنا ایک پھر کے اسلام بات سے واپس سے لے جائیں گے حکومت ان کا راستہ نہ روکے وہ بور ہو جائیں گے آپ ان کو اگر چھیڑیں گے مار پیٹ کریں گے تو وہ کچھ کریں گے برنہ وہ کچھ نہیں کریں گے برنہ گھر چلے جائیں گے ان کا ویسے مزہ بھی کیا آئے گا میں سوچ رہا ہوں بہت شکریہ ہے دراصل میں میرے چہرے کی مسکرات اور اعتماد آپ دیکھ لیں مجھ سے زیادہ جو ہے میرا خیال ہے کہ مولانا فضرمان کو کوئی جانتا نہیں ہے مارڈل ٹاؤن کی غلطی ہم نہیں کریں گے یہ میں آپ کو پوری گرنٹی سے کہتا ہوں مارڈل ٹاؤن کی ہم غلطی جو ہے قطن بھی نہیں کریں گے وہ کہتے ہیں ہم نے کیلے ہیں وہ کہتے ہیں ورٹیکل شوٹس ہیں آپ ذرا گزارش تو سکتے ہیں آپ میری گزارش سنیں نا ہم کہہ رہے ہیں اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ آئیں انشاءاللہ ہمارے پاس پھولوں کے ہار ہوں گے پھولوں کی پتی ہوں گی ہم ان پر نچھاور کریں گے اس لیے کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں نہیں یہ کہا سا کہ اگر بوائلنس وہ کریں گے کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں کیا نواز شریف صاحب کو ان کے آنے سے کوئی ریلیم مل سکتا ہے کیا آصف عزداری کو مل سکتا ہے کیا اعتصاب کریں یہی چیز ہے نا اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بیرونی قوت بھی ہو کیونکہ جس شان باند سے جو ہے گندوں کے ساتھ مسلح کے آ رہے ہیں اور پھر جس طریقے سے آج شیخ رشید صاحب نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اور عمران خان کا سب سے زیادہ محبت والا جو ہے وہ ہمارے ان مدرسے کے بچے ہیں جو سچک سچک کے زندگی گزار رہے ہیں ان کو اگر ہم نے مین سٹریم کے اندر لے کے آنا ہے ان کی زندگی کو سفارنا ہے ان کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے ان کو ہم نے فلسفر بنانا ہے ان کو ہم نے تعلیم دینی ہے اور اگر یہ معاشرے کی کوئی کوئی معاشی یا معاشرتی برائی ہے اس برائی کے لیے ہم تیار ہیں